ہیلو فرینڈز السلام علیکم یہ بہت اچھے بنتے ہیں بس تھوڑے سے بادی ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں خاص دھیان رکھنا ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا سامان لگے گا یہاں میں نے اپنا بھائس کا گوش لیا ہے جو کی ہے ڈھائیسو گرام اور ڈھائیسو گرام ہی ہمارے اڑاد ہے اور تھوڑے سے اس میں راجما بھی ڈال لیے ایک مٹی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا ساتھ میں ہمارے مسالے ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے آجا پانچھے پیاز لیے میڈیم سائز کی انہیں رفلی چاپ کریں گے اور یہاں لسن اور ادرک ہے جو کی اچھی کانٹیٹی میں ہمیں ڈالنا ہے اور یہ ایک ایک بڑا چمچ ہے اور ڈیڑھ بڑا چمچ ہمارا نمک ہے کیونکہ اس میں یہ بہت زیادہ پھیکی ہوتی ہے دال تو نمک تھوڑا سا زیادہ جائے گا اور ہلدی بھی آج زیادہ جائے گی یہ آدھا چمچ ہے ہلدی کیونکہ یہ کالے ہوتے ہیں پھر یہ کالا کالا دکھتا ہے اس لیے اسے اچھا کلر دینے کے لیے ہلدی ڈالیں گے زیادہ اور لال مرچے ہماری ڈیڑھ چمچ دھنیا ہمارا صرف تین چھوٹے چمچ ہیں کیونکہ ہمیں کوئی گریوی نہیں بنانی ہے اس کی بس فلیور کے لیے آئٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ہم اتنا پانی لگائیں گے جو کہ آدھا کپ ہے آدھا گلاس ہے اور گھی ہمارا اس بار تھوڑا سا لگے گا ابھی کیونکہ بعد میں جو ہے ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے بھنگار اور اس کے لیے ہم بعد میں استعمال کریں گے اور ہی ایک چمچ لیا ہے بس میں نے ابھی تو ابھی کیا کریں گے ہم گوشت اور یہ سب کچھ اور گھی اور پانی ڈالکیں سے چڑھا دیں گے اور تین سیٹی لگانے کے بعد کھول دیں گے اس کے بعد ہم یہ آئٹ کریں گے پھر میں آگے کا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں تو دیکھیں دوستو یہاں میں نے چار سے پانچ سیٹی کے بعد اس کو جو ہے پانچ سات منٹ تھلکیں آج پہ رکھا تھا اب اس کو کھول لیا ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بہت ہی پرفیکٹ ہے ابھی تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا پتلی ہے لیکن ابھی ہم اسے اچھے سے میش کریں گے ایسے ایسے کر کے تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا سابوت ہو اور تھوڑی جو ہے بلکل میش ہو جائے اچھے سے یہ میں کر رہی ہوں ساتھ میں ہی ہم نے اپنی پیاز بھی رکھ دیئے تڑکے کے لئے یہ ایک بڑی پیاز ہے اسے اچھے سے باریک کٹ لیا اب بس میں اسے گھی ڈالوں گی پھلال جو ہے اس میں ہم اپنا ادرک ہری میں چور ہرہ دنیا جو کی میرا سوکھا ہوا ہرہ دنیا ہے جس کی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیے ابھی ہر دنیا میں اپنا فریش نہیں تھا تو میں یہ ہی ڈالوں گی اور ادرک ہم بہت اچھی کانٹیٹی میں اس میں ڈالیں گے کیونکہ جو ہے یہ بادی ہوتا ہے ہمارا جو یہ اڑد ہے سابوت اڑد بہت زیادہ بادی ہوتا ہے اسے حضم کرنے کے لئے ہمیں اچھی کانٹیٹی میں جو ہے پیسا ہوا ادرک بھی ڈالنا ہے اور یہ لچھے والا ادرک بھی ڈالنا ہے اور میں یہ ابھی اس میں سارا ڈال دوں گی اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے سردیوں میں ادرک زیادہ بھی کھانی چاہیے کیونکہ ادرک گرم بھی ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں بینہ گھبرائے ہوئے خوب اچھے سے ادرک اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ میں میں اسے میش بھی کرتی ہوں اور تڑکے کو بھی اپنا پریپیر کر لیتے ہوں پھر آپ کے ساتھ ملتے ہوں اور دیکھیں یہاں میں جو ہے ایک بڑا چمچ وہ ہی جو ہمارا کھانا پکانے کا ہوتا ہے بولوالا وہ بھر کے اس میں جو ہے گھی لیا ہے کیونکہ ایک بڑا چمچ ہم پہلے ہی لے چکے تھے جب ہم نے اپنے گوشت کو گلانے کے لیے رکھا تھا اور ابھی بھی ایک بڑا چمچ اس کو تڑکے میں لگے گا اس میں اچھا روگن تو ہر چیز میں ہی چاہیے ہوتا ہے لیکن ڈال میں بھی یہ نہیں ہے کہ کنجوسی کریں ہم کہ بھئی ڈال ہے تو چلو کم تڑکہ لگائیں کم گھی میں اچھے گھی میں اس کو تڑکہ لگانا ہے جسے ہم بھنگار بھی بولتے ہیں اور ساتھ میں بس ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے اور کشنی ڈالیں گے یہ ہو جاتا ہے تو میں زیرے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتی ہوں پھر اسے ڈالتے ہوئے دیکھیں تو دیکھیں دوستو ہمارا جو پیاز ہے اچھے طریقے سے بھنگیا ہے اب اس میں ہم بلکل چھوٹا سا جو چمچ ہے آدھا چمچ اپنا گرم مسالہ ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور بس اپنی ڈال کو تڑکہ لگائیں گے چلو لگا دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور لذیذ لگ رہی ہے دیکھنے میں چلی میں پلیٹ میں جو ہے آپ کے ساتھ اسے سرف کرتی ہوں اور آجاتے ہیں ہمارے چینل پہ جس کو نام ہے فوڈ این کرییٹیویٹی آپ سب کا جانا پہچانا ہے آپ پسند بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اس کے لیے اور ایسی مزیدار اور ریسی پیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور اسے پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کرتے رہیں سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن بھی دبائیں اور چلیے میں آپ سے ملتی ہوں اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہماری لذیذ اڑت گوش بن کے تیار ہے اور آپ کے ساتھ میں نے اس کی ساری جو ہے تیاری جو ہے شیئر کریے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی لذیذ بنی ہے بلکل اس کی جو کنسسٹنسی ہے بلکل پرفیکٹ ہے آپ چاول سے روٹی سے کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں اور صبح کو جب اسے کھائیں گے پرانٹے کے ساتھ تو یہ بہت ہی لذیذ لگنے والی ہے کیونکہ کچھ چیزیں پرانی ہوگے بہت تیسٹی ہو جاتی ہیں جن میں سے اڑت گوش بھی ہے اور کیسی لگی میری یہ ویڈیو آپ کو پلیز ضرور بتائیے گا لائک کر کے آپ بتا سکتے ہیں لائک کریں گے تو مجھے لگے گا آجی آپ کو یہ بہت پسند آئیے اور ایسی نئی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میرے چینل کو آپ سب جانتے ہی ہیں جو کی ہے فوڈ اینڈ کرییٹیویٹی اوکی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تھانکیو فور واشنگ